محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے ماجون تیار کیا ہے یہ ایک ایسا ماجون ہے جو سب سے الگ تھلک ہے اور یہ بھسموں والا ماجون ہے اس کے اندر بہت ساری بھسمیں بھی شامل کی گئی ہیں سمجھ رہے ہیں وہ کشتاجات بھی اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں تو آئیے یہ ماجون کن لوگوں کے لیے ہیں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ہست میتون بہت زیادہ کر لیا نادانی میں آ کر کے یہ غلط دوستوں کی سنگت میں آ کر کے مشتنی بہت زیادہ کر لی جس کی وجہ سے یوں سمجھئے گا کہ منی بلکل پانی کی طرح پتلی ٹائمنگ اور ڈھیلے پن کی شکایت ہو گئی ہے چھوٹا پن سکڑن ہو گئی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے ٹائمنگ کے جو مریض ہیں ٹائمنگ کا جو رونا روتے رہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ کم ہو گئی پہلے ٹھیک تھی یا ایک بار کر کے دوبارہ طاقت نہیں آتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ماجون بہت زیادہ کام میں آئے گا سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ پیاس کے بیج لے لیں دس گرام تخمیر ریحان لے لیں آپ دس گرام سنگارہ دس گرام لاجونتی دس گرام تالمخانہ دس گرام سالب مصری پچاس گرام سالب گٹا پچاس گرام سالب پنجا پچاس گرام ریک ماہی پچاس گرام بداری قند بیس گرام اگر دس گرام موچرس دس گرام چنیا گوند بیس گرام املی بھنیوی بیس گرام اور اس کے اندر افیون آپ کو لینا ہے بیس گرام سچے موتی بیس گرام خس خس پچاس گرام زافران پچاس گرام بنگ بھسم تیس گرام سونا بھسم تیس گرام چاندی بھسم تیز گرام کشتہ فولاد دس گرام لونگ پانچ گرام سفید موسلی یا بیس گرام لے لیں اس کے اندر کالی موسلی دس گرام لال موسلی دس گرام بہمن سرک بیس گرام بہمن سفید بیس گرام سفید الائٹی کے دانے پچاس گرام دودھ اس میں آپ کو لینا ہے دس کلو گائے کا گھی دو کلو شہد تمام دباؤ کے وزن کے برابر جتنا اس کا تمام جو دوائیں میں نے نام لی ہیں اس کے سفو بنائیں گے تو جتنا وزن دباؤ کا ہوگا اس سے اس کے برابر آپ کو شہد بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا نسخہ ہو گیا اب اس تمام جڑی بوٹیوں کو کوٹ پیس کر کے سفو بنا لینا ہے اور سفو بنا کر اس میں آپ کو شہد شامل کر لینا ہے اور اس کا ماجون تیار کر لینا ہے شہد خالص ہونا چاہیے تو یہ آپ کا ایک ایسا ماجون تیار ہوگا ایک ایسا ماجون تیار ہوگا کہ اس ماجون کو بڑے بڑے بادشاہ لوگوں نے اب سے ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے استعمال کیا تھا اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اگر آپ کتنی بھی کمزور ہو گئے ہیں آپ کے اندر بلکل بھی طاقت نہیں رہی ہے تو اس کے اگر آپ چار پانچ دن بھی اس کو استعمال کریں گے تو چار پانچ دن کے اندر اندر ہی ایوں سمجھئے گا کہ آپ کے اندر بے پناہ طاقتیں آ جائیں گی آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کچھ ایسی چیز ایسی خاص چیز کھا رہا ہوں جس سے کہ میرے اندر طاقت آ رہی ہے سمجھے تو یہ ماجون اگر آپ چاہے تو کسی اچھے اور ماہر حکیم سے تیار کروالیں کیونکہ جو یہ تیار کرنا نہیں جانتے ہیں تو وہ اس کو نہ بنائیں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جاتی ہے تو نقصان بھی ہو جاتا ہے تو کسی اچھے ماہر حکیم سے بنوالیں پھر اس کے بعد میں اگر کوئی نہ ملے بنانے والا تو یہ ماجون بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ریزلٹ ایسا ہے کہ آپ کھائیں گے تو ہمیشہ دعایں دیں گے یہ ماجون ان لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے ہم نے ان کو بھی دیا ہے جن کے گھر اجڑ چکے تھے جن کے گھر برباد ہو چکے تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا تو آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ خوش ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ڈسکریپشن میں نیچے دے دیا ہے جو حضرات بھی منگوانا چاہتے ہیں کول کر کے منگوا سکتے ہیں